شکریہ جناب سپیکر صاحب جتنے مورکین تھے تمام عراقین اسمبلی نے بڑی تفصیل کے ساتھ بات کی اس تمام بحث کا جو وہ کیا کہتے ہیں کہ لب بل عباب ہے یقیناً آپ اس وقت بہت ہی امپورٹنٹ چیئر پہ بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ حکومت کی طرف سے کوئی جواب تو نہیں دے گا نہ قائد ایوان ہیں نہ وزیر داخلہ ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو سارے امارے عراقین تھے وہاں پر دو تین چیزیں بڑی اہم سامنے آئی ہیں اس پہ آپ نے رولنگ دینی ہے نمبر ایک کہ جو بلو کوئیٹا میں یا بلوچستان میں دوہزار اٹھارہ کے بعد سے اور بالخصوص دوہزار انیس میں تین بڑے بم دماغے ہوئے ہیں ان کے عوالے سے عدالتی کمیشن عدالتی تحقیقاتی کمیشن بنائی جانی چاہیے اور اس کی رپورٹ بلوچستان اسمبلی میں پیش کی جانی چاہیے فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ اس کے اس کی لیے بہت ضروری ہے کیونکہ ہم کم از کم بلوچستان کے عوام کو تو یہ بتا سکیں کہ بلوچستان کے عوام کے ساتھ یہ زیادتی ان کا خون ان کا لہو کس نے بایا دوسری بات نیشنل ایکشن پلان کہ جو بھی تھی بلوچستان حکومت نے اس پر کیا عمل درامت کی ہے اس کی رپورٹ 21 تاریخ کو آپ اسمبلی میں ضرور طلب کریں کیونکہ ہماری رسائی حکومت تک نہیں ہے میں نے یہ کہا کہ یہ گیٹڈ گورننس ہے اس کے سب دروازے بند ہیں ریڈ زونوں میں رہنے والی حکومت ہے یہ بغداد والی جو حکومت نہیں ہے امریکہ والے جو آئے تھے یہ ریڈ زون میں رہنے والی حکومت تے رسائی اماری نہیں ہے لہذا یہ رپورٹ آج آپ طلب کریں گے کہ نیب سے متعلق تیسری بات یہ ہے واقعات کی تفصیلی رپورٹ کتنے بلوچستان میں واقعات ہوئے کتنے لوگ مرے کتنی کمپنسیشن دی گئی کتنے زخمی ہوئے اور ان زخمیوں کی صورتحال کیا ہے سے مریض پڑے میں تو احران ہوں ہمیں یہ مطالبہ نہیں کرنا چاہیے جہاں پہ چار سو بیس ارب روپے کا ہمارا سالانہ بجٹ ہو ہم اپنے مریضوں کو ایل ایم سی جناہ اسپیٹل اور آخان بیشنے کی کیوں بات کرتے ہیں ہم یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ یہ بلوچستان حکومت کی ناکامی ہے کہ وہ آٹھ زخمیوں کو بلوچستان میں اجابی امداد فرام نہیں کر سکتا یہ اس کی اوپر مکمل تفصیلی رپورٹ محکمہ سید کی جانب سے حکومت بلوچستان کی جانب سے آنی چاہیے چھوٹی بات جناب والا منشیات کے حوالے سے بات ہوئی بلوچستان کو دیدہ دانستہ بلوچستان کے نوجوانوں کو منشیات کا عادی بنایا جا رہا ہے اختر حسن لنگف صاحب نے بات کی احمد نواز صاحب نے بات کی نوشکی کے واقعہ کا ہم نے ذکر کیا خوزدار کے نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں آئی جی صاحب پوری انتظامیہ ان نوجوانوں کو بلائے اور ان سے ایویڈنس لے اور تمام پولیس جو ہے تمام ڈسٹرک سے ہمیں یہ رپورٹ آنی چاہیے کہ پولیس کے موقع میں نے منشیات فروشوں کے خلاف کیا کاروائی کی ہے جو پرچون کی دکانیں کولی ہوئی ہیں اور منشیات فروش نے بلوچستان میں وہ بند ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی ہیں پولیس نے کیا کاروائی کی ہے اکیس تاریخ کو یہاں پر اس کی رپورٹ آنی چاہیے اور اس کے علاوہ جو خزدار سے منشیات کے خلاف جو لانگ مارچ کے نوجوان بیٹھے ہیں میں سمجھتا ہوں ان کو بلوچستان اسمبلی طلب کیا جائے یہاں پر تمام بلوچستان کے ذمہ داروں کو بٹھائے جائے شاید وہ کوئی اہم میسج دینا چاہتے ہیں ورنہ بلوچستان کے سارے نوجوانوں کو ہم کہیں گے کہ وہ سڑکوں پر نکل آئے اگر بلوچستان حکومت نے منشیات کے خلاف بم دماکوں کے خلاف نہیں بنایا ہماری پرسوں ویسے بھی اتجاج ہے ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں جناب سپیکر صاحب یہ آپ کی ذمہ داری ہے ان چھے نکات پہ آپ رولنگ دے دیں کہ ان کی رپورٹ 21 تاریخ کو اس اسمبلی کے فورم پہ آنی چاہئے شکریہ